جمہ کشمیر میں تین سو ستر کے ہٹائے جانے کے سمند میں داکل یا چکاؤں پر سنوائی کے دوران چیف جسٹس رنجن گوگئی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اگر لوگ کوش نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو معاملہ کافی کم بھیر ہے میں خود نگر جاؤں گا انہوں نے یہ بات دو بال ادھکاری کارکرتوں کے پرتبط کرنے والے ایک وکیل گوارہ کشمیر کے لوگوں کو اچھ نیالہ تک پہنچنے میں ہو رہی دکت کو لے کر لگائے گئے آروپ پر کہیں پردھان منتری نیرندر موڈی اور راجپتی ڈونال ٹرمپ امریکہ کے ہلسٹن شہر میں ہاؤڈی موڈی کارکرم میں پچاس آزار بھارتیوں کو ایک ساتھ سمبودید کریں گے ہاؤڈی موڈی کارکرم بائی ستمبر کو آیوجید ہوگا اس میں امریکہ کے راجپتی ڈونال ٹرمپ بھی شامل ہوں گے یا ایک اتحاسک پل ہوگا جب پہلی وار دو طاقتور دیشوں کے پرمک ایک ساتھ منچ پر دکھیں گے اور بھارتی سمدائے کے پانچ ہزار سے ادھک لوگوں کے دو بڑے لوگتنٹر دیشوں کے نیتہ ایک ساتھ سمبودید کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پردھان منتری نیرندر موڈی کے دوبارہ ستہ میں آنے کے بعد یا امریکہ کا ان کا پہلا کارکم ہے اسے سیدھے سیدھے پاکستان کے پردھان منتری اور پاکستان کے لیے قرارہ دھماچہ ہے نیشنل کانفرنس کے ادھک اور پور مکھ منتری راکٹر فاروق عبداللہ کو راج پرشاسن نے جن سرکشہ ادھی نیم پی ایسے کے تحت بندی بنا لیا ہے پی ایسے کے تحت بندی بنایا جانے والے وہ راج کے پہلے پور مکھ منتری اور سانسند ہیں اس کے علاوہ انہیں جہاں رکھا گیا ہے انہیں اسحائی جیل کا درجہ دیا گیا ہے تک پارک عبداللہ اپنے ہی مکان میں بند ہے یہ بتانا اسنگت نہیں ہوگا کہ پی ایسے کو راج کے پور مکھ منتری سرم شیخ محمد عبداللہ نے ورش 1978 میں لاغو کیا تھا اس سمیں انہوں نے یہ قانون جنگلوں کے عوید کٹان کے لپ تکوں کو روکنے کے لیے بنایا تھا اس میں ان لوگوں پر بھی لاغو کیا جانا تھا جنہیں قانون وبستہ کے لیے سنکٹ مانا جاتا ہے جمہو ڈیویزن کے کشتوار میں آج پناہ کرپیو لگا دیا گیا ہے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے گرد شکروار کو پی ڈی پی نیتا کے پی ایسے سے رائفل چھیننے کے بعد کرپیو لگا دیا گیا تھا جانکاری ہوگ کی کل رات سارے سات بجے پولیس وہان نے سومبار کو کرپیو کی گھوچنا کر دی اور لوگ سکتے میں آگئے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کرپیو لگانے کی وجہ کیا ہے دیو بھومی ہیماچن کے دھرم سالہ میں بارش کے کارن میٹ دھلنے کے بعد سومبار صبح دکشن افریقہ کی ٹیم چنڈی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئی اس کے علاوہ ٹیم انڈیا ساڑھے بارہ بجے کے بعد کانگڑا ائرپورٹ سے محالی چلی گئی یہاں محالی ستھت سٹیڈیم میں 18 ستمبر کو دوسرا ٹی ٹون کی میچ کھیلا جانا ہے دکشنی افریقہ کے ہلاڑی صبح ہی ہوتل سے گگل ستھت کانگڑا ہوای اٹے پہنچ گئے اور وہاں سے ائر انڈیا کی فلائٹ سے چنڈی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے ارپیت ایلیکٹرونکس شاپی جینکیس بگیس موبائل ہولسل کم ریٹیل آؤٹلٹ موسیقی